ختم ہوگا اتیاچار آپ دیکھیں گے صرف سمچار بدلے گا خبروں کا انداز بدلے گا خبروں کا مجاز بلند ہوگی جنتہ کی آواز آپ کا سروکار اصل مددوں کی پکار پترکاریتہ کی دھار کھیت کھلیہان مہیلاؤں کو سممان دیش کی نوجوان جنتہ مانگے سمدھان سڑک پر گھماسان بھرشتہ چار سے پریشان غریبی کی نشان ہمارے جوان دیش کی شان ہم کرائیں گے آپ کو آپ کے شہر کی ہر خبروں سے روبرو آپ دیکھتے رہیے ہندوستان نیوز 24 خبر ایک نظر کیونکہ ہم رکھتے ہیں سچ دکھانے کا ساحس سمیز دورہ کسانوں کا ایک ٹیلنٹ کیے جانے کے بھروت میں تین مطی چورائے پر دھرنا پرزشن بھارتیہ کسان سنگ ملک کے دورہ آدھے سنگزار کے نلتوات میں سرکار کی کسان مرودی نیتیوں کے خلاف ملک کے تین مطی چورائے پر بھشال دھرنا پرزشن کیا گیا سنگٹن کا کہنا آئے سنگزار کے نام پر فصل کٹائی روکی جا رہی ہے یہ تو میں کمبائن نہیں کلنے دی جا رہی ہے کسی بھواق کے دورہ نام مات کی مسینوں میں اسٹرائی مینجمنٹ سسٹم کو اکلپ کرایا گیا ہے پہلے سے ازور دھیان نہیں دیا گیا اتنے کم سمیم میں ایس ایم ایس کمبائن میں لگانا سمبب ہے کیونکہ دھن کی فصل تیار ہے ایس ایم ایس مسین نہیں ہونے کے کارل کٹائی کی لاغت بڑھ رہی ہے پرساسن آدیسوں کا حوالہ دے کر کسانوں کا پریشان کر رہا ہے پر آلی چلانے پر دنڈ با جرمانے کا پرابدان بھی ہے 96% پر دوسر پھر لانے والوں پر رہاست پرسان کی جا رہی ہے جبکہ 4% کا کاران بننے والی کھیتی کو تارگیٹ کرنے تر اکرین کیا جا رہا ہے کار کو پر دوسر کھرانے والے کل کار کھانے نہیں دکھائی دے رہے مانڈی سمیتی ملک کے سامنے اوید روپ سے بیٹھے لوگ کسانوں کو اونے پونے داؤں پر پیدافار خید رہے ہیں مانڈی سمیتی اس کا جیتا جاکتا گا رہا ہے ہندوستان نیوز کنٹی فور ملک سے بیکاس برسس کی ریپورٹ کس سماندھ میں درشن دھرنا یہ جا رہا ہے آپ کا دھرنا یہ بھائی زب آج آپ کا ہے پر آلی جلانے کی جو سمسیا تھی جی اس پر پرشاسن جرمانہ لگاتا ہے جرمانہ کسان اس کے لیے منع نہیں کر رہا ہے لیکن اب اس کو بھان کی کٹائی کی سمسیا جب پیدا ہو رہی ہے جب آپ نے ایک طرف جرمانے کی بیوستہ کر رہی ہے تو پھر ہمیں کمبائن سے اپنی فصل کو کیوں پاٹنے نہیں دیا جا رہا ہے اگر ہمارا کسان جلاتا تو آپ لگا دیجئے اس پر لیکن جو لگا رہا ہے وہ بھی غلط ہے ہم اس کا پوری طرح ویروت کرتے ہیں کہ آج کی داریگ میں دیس میں کبھل چار پرتیصت کسان ہی پردوسٹ کر رہا ہے پردوسٹ آتنا جبکہ باقی اور لوگ چھانبے پرتیصت لوگ جو کی آپ کے کل کار کھانے لگے ہوئے وہ دھوک دندے لگے ہوئے ہیں جن کا پانی ہے بہت ساری بیوستہ ہیں سارا کو جو یہاں پر پردوسٹ کیا جا رہا ہے لیکن کسان جلول دیجئے کا چار پرشنٹ اگر پردوسٹ کر رہا ہے اس پر جمانے کی سرکاریں پورا پرشازن سب حاوی ہو جاتا ہے سب سے سوٹ ٹارگیٹ اپنے کسان کو مان کے رکھا ہوا ہے لیکن سرکاروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں اسے کسان کی ویلیو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کسان نے اپنا کتنا بڑا یوگدان اس دیس میں دیا ہے اس کو سرکار ماننے کو راجی نہیں ہے آج یہ فصل اس کی پکر آئی آپ اس کو کارٹیں نہیں دے رہے ہیں اس کو بکنیں نہیں دے رہے ہیں یہ حال ہے آج کا ہجار سے بارہ سو رو پرتی کنٹلا آپ کا دھان بکرا ہے کتنی گلت بات آئی ہے اٹھارہ سو اٹھاون روپے کا آپ یہ سمرتن گول دے بول رہے ہیں کیوں نہیں کسان